اللہ علیہ وسلم لوگ ہر روز ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں لائیو آپ لوگوں کی لائیو کالز ہم پروگرم میں شامل کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے سوالات آپ لوگوں کے مسائل پروگرم میں ڈسکس کی جاتے ہیں اور رہنمائی آپ اب آپ کی خران و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جاتی ہے رہنمائی کے لیے جو شخصیات ہمارے ساتھ پروگرم میں موجود ہوتے ہیں آپ سب بھی جانتے ہیں آج کے ہمارے پروگرم مستخارہ میں ہمارے دعوت پہ ہمارے بہت ہی محترم شمسی صاحب ایک مطبع پھر آج کے پروگرم میں آپ تشریف لائے ہیں آپ کو ہم خوش آمدیت کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ جی حضورت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ان کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم پروگرم استخارہ کا مکمل طور پر آپ حصہ ہیں آپ بھاب سنتے ہیں دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں قبلہ علامہ صاحب کو اور آپ کی رہنمائی بھی انتہائی خوبصورت اور احسن انداز میں قبلہ علامہ صاحب فرماتے ہیں محترم عزت ماب جناب پیرزادہ پیرافیز اللہ صور وردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرم میں موجود ہیں قبلہ پیر صاحب کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام علیکم زیادہ اللہ حضور بہت شکریہ آپ کا بھی آج کے پروگرم میں آپ تشریف لائے ہیں پروگرم مستخارہ میں اور تمام دیکھنے والوں کی سننے والوں کی رہنمائی کے لئے دونوں شخصیات ہمارے ساتھ پروگرم میں موجود ہیں لائیو کال کے لئے نمبرز جو ہیں وہ آپ لوگوں کی ٹیو سکین پر موجود ہیں آپ لوگ کال کرنا چاہیں سوال کرنا چاہیں ہمارے ساتھ آپ لوگ بالکل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویٹس اپ نمبرز بھی چل رہے ہوتے ہیں اگر کوئی میسیج کوئی مسئلہ اپنا ریکارڈ آپ کروانا چاہیں ہمیں پیغام بیجنا چاہیں تو اس صورت میں آپ وہ بھی ہمیں بیج سکتے ہیں اس کے علاوہ خط کا جو سسلہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کے لئے ہم نے آسان طریقے سے انڈریس خط کا بھی آپ کے سامنے رکھا ہے آپ وہ بھی اگر ہمیں بیجنا چاہیں تو وہ بھی آپ لوگ ہمیں بیج سکتے ہیں اور آج ماشاءاللہ پندرہ رمضان مبارک ہے اور پندرہ رمضان مبارک کا جو دن ہے وہ ویسے تو یقینا ہر گھڑی رحمتوں والی ہے رمضان شریف کی برکتوں والی ہے لیکن آج کا دن اس اتوار سے بھی فضیلت والا ہے نواز رسول حضرت امام حسن مجتبع آپ کا یوم بلادت ہے آج کے دن تو اس مناسبت سے بھی ہم اپنی دعاوں میں ان پاکوں کا واسطہ دیتے ہوئے پاک پر وردگار اپنا خاص رحم و کرم فرمائے لطف فرمائے ہم سب پر بالخصوص مالکی کائنات اس عالمی وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھے جہاں کئی بھی لوگ اس میں مبتلا ہیں بروردگار ان پر اپنا کرم فرما دے فضل فرما دے اپنا رحم فرما دے آغاز کرتے ہیں جی پروگرام کے سب سے پہلے کال آراج کے ہم شامل کریں گے پروگرام میں ان سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ جی بارکم سلام جی کون بات کریں جی میں بینہ بوری اسلام بات رہی بینہ اسلام بات سے جی میری بہن بینہ یہ مولا سو مجھے نا بار میں بہت شدید دارٹر سارلائل اور گلے میں ایک ایسے دو چاہ دن سے تو خرید نہیں ہو رہا تو میں نے پوچھتا تھا آپ سے کونٹ سے دنگا پڑھوں کچھ رہے افتے تو آپ نے جو بتایا تھا وہ پڑھا تھا آپ نے ایک دم تھی یہ تک لیس نکل آئی ہے ٹھیک چلے میں شدید اٹھتا چلے انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں جی آپ کی ہمارے ریگلر کالر ہیں تو پیش سب یہ اصل میں چونکہ ریگلر کالر ہیں آپ کو بھی پتا ہے ہماری بہن بینہ اسلامباد سے تو کچھ ان کی دارٹ میں انہوں نے کہا کچھ درد ہے کچھ کے علاوہ بھی جو ان کے ساتھ بیماریاں مسائل ہیں کچھ لیکن بہت آتا ہے کہ ان کو ہمارے شاہ صاحب وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں اکثر تو آج آپ فرما دیں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کال کرتے رہتی ہیں ہماری بہن آپ اس میں اللہ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السیدنا امام الانبیاء والمرسلین بہت شکریہ سلطانی صاحب بیٹے نے جو سوال کیا ہے تو بیٹا آپ ہماری ریگلر کالر ہیں اور کال کرتی ہیں نماز کی پابندی کریں اور جو آپ نے وہ داند کی درد کی بات کی ہے تو سور یاسین کی ایک آیت ہے وَدَرَبَلَنَا مَسَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِ لَعِزَامًا وَحِيَ رَمِينَ اپنی یہ شہادت والی انگلی داند کے اوپر رکھ کر سات مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور تین مرتبہ یہ عمل کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ وہ داند کی درجو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور اسی کو ہی پڑھ کے آپ اکیس مرتبہ اسی آیت کو اپنے پورے جسم پر پھوک مار لیا کریں باقی کوئی پرابلم میں تھے انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گا انشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ مربانی کرے جی اپنا کرم فرمائے اپنا فضل فرمائے وظائف آپ کو بتا دی ہی میری بہن بھی نا اسلامباد سے جو تھی ہیں آپ آپ یہ کیجئے وظائف انشاءاللہ میرے پروردگا آنے چاہا تو ضرور کرم ہوگا موسم بہت خوشکوار چل رہا تھا اور کچھ پھر سارسل گرمی کا بھی آغاز ماشاءاللہ سے گرمی ہونی چاہیے نا گرمی ہونی چاہیے بلکل ٹھیک مطلب اس انداز میں ہونی چاہیے کہ محسوس ہو کے نہیں آبیل پولا ہے محسوس ہونا چاہیے حضرت علیم المرتضاء شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانہ ہے کہ مجھے یہ پسندیدہ میرے چیزوں میں سے ہے کہ شدت کی گرمی ہو اور گرمی بھی عرب کی گرمی آئے ہائے ہائے شدت کی گرمی ہو اور میرے ہاتھ میں تلوار ہو اور میں اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کروں یہ پسندیدہ عوامل میں سے آپ کے عمال ہے اللہ حافظ وہ ابھی آپ بھی بتا رہے تھے نا شاید کہ میں آج پہلی مرتبہ ایسا ہوئے کہ بہت دیر سے میری آنکھ کھلی ہے تو مظلہ ظاہر ہے وہ پروٹین اور ذات کو وہ پھر سارے معاملات نماز تراویی کا سسٹم بھی سارا ہوتا ہے اس حوالے سے بھی بس ایسے ہی ہے کوئی اتفاق ہوا ہے آج درماری سے مجھے اٹھاتا بھی کوئی نہیں ہے صبح صبح تو سونا ابتا جائے ایسے ہی وگرنا ہمیں پتا ہے اس حوالے سے علم ہے کہ زہر سے پہلے پہلے آپ جو ہیں وہ سلطانی صاحب آج کل رات کو سونے کا جو ہے نا وہ کنسپٹ لاہور میں تو پہلے ہی لوگ ویسے روٹین میں ہی بارہ بارہ ایک بجے اور آج کل درمزان میں تو رات کو سونے کا کوئی ایسی خیال کوئی ایسا ہے ہی نہیں لوگ زیادہ تر جاگتی رہتے ہیں اور فجر پڑھ کے اس کے بعد پھر سکتے ہیں کچھ جب سے ہمارا سوشل میڈیا بہت فاسٹ ہوا ہے جی تو لوگوں کو ایک ذریعہ بھی مل گیا ہے ساری رات جاگتی ہے مزرح اثرات اس کے ساری رات جاگنے کا ایک ذریعہ لوگوں کو مل گیا ہے آپ اس میں جاگنا چاہیے انسان لیکن یہ بڑا سنیری موقع ہے شاید زندگی میں پھر نصیب ہو یا نہ ہو اللہ کے حضور میں جاگیں مطلب رات کو پڑھنا چاہیے مطلب ہے کہ جاگیں ضرور کہ ہم اللیل کریں اس انداز میں بھی وہ ٹھیک ہے کہ اگر وہ کسی کسی مجلس میں یا کسی ایسی چیز میں بابستہ ہیں تو پھر وہ بھی زکر کی محفل ہے زکر سنیں یا زکر کریں دونوں ایک ہی چیز ہے ملکل ایسے کرنا بھی ہے سنونا بھی ہے ملکل ایسے تو اگر جاگتے ہیں اور آپ کپیں لگاتے ہیں ویسے رات کو گزارتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے مطلب بات یہ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ سو جائیں کیونکہ سونا بھی عبادت میں گزرے گا کہ صبح و روزہ رکھنا ملکل ایسے ملکل ایسے ناظرین یہ ہماری گفتگو بھی جاری ہے آپ لوگ جانتے ہیں آپ لوگوں کے کالز بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم لے رہے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اسلام علیکم چلی جی لائن ان کی جو وہ ڈوپ ہو گئی ہے یہی بات ابھی اکھلالانو صاحب سے ہم کر رہے تھے بجائے اس کے ترہ ترہ کے معاملات میں انسان خود کو ملویس کریں اس سے اچھا یہ ہے کہ پھر آپ سو جائیں مطلب آپ کا جو سونا عبادت میں گزر جائے عبادت میں گزر جائے تو ہاں اگر ویسے آپ جاگ ہی رہے ہیں ایک یہ بھی اس حوالے سے مطلب آپشن ہے کہ اگر آپ جاگ ہی رہے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے مطلب تھوڑا ہو سکے آپ اس کی شبہداری میں یا کچھ قرآن پاک کے تلاوت میں اور دروش شریف میں اپنا وقت گزار لیں یا نوافل یہ ادا کریں اس راتوں میں تو فضیلت ہے یقین رحمتوں والی یہ تراویہ پڑتے دس ساڑھے دس گیارہ بچ جاتے ہیں گروں کو جاتے جوتے تو اب پیچھے ٹائم کیا رہے گیا دو ڈائی گھنٹے ہیں لیکن کچھ مساجد میں حالات کے پیش نظر نماز تراویہ مختصر ہوگی سب مساجد میں ہی ہیں مختصر ہے کچھ مساجد میں تراویہوں تراویہ مختصر ہیں کچھ مساجد میں قرآن پاک ہی نہیں پڑھا وہ سورتوں میں پڑھ رہے ہیں زیادہ تر سورتوں میں پڑھ رہے ہیں اور اگر کوئی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا پڑھ رہے ہیں بلکل ہے بلکل ہے کہ سلطانی صاحب اللہ ہم سب کو محفوظ کرے آمین رمضان شیف کا وہ جس طرح ایک ہوتا تھا سسٹم اللہ کرم کر دے ہمارے اکرہ الہی ارہی آمین فروردگار اپنا کرو فرمائے جی اپنا فضل فرما دے ہم سب پر بس یہی دعا ہے کولن ہے جی اسلام علیکم حالیو جی اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ جی کون بات کریں جی میں لاؤتے بات کر رہی ہوں اور بینہ بیٹی کا استخارہ کروان ہے کس کی بیٹی کا میری بیٹی ہے میں میسی شوکر بات کر رہی ہوں اور بینہ شوکر کا استخارہ کروان ہے اچھا جی کس بارے میں کروانا ہے استخارہ یہ شادی کے بارے میں شادی کے بارے سے یہ عبدالشکور والدہ کا نام ہے انفر بی بی اچھا یہ لڑکے کا نام بتا رہی ہیں آپ جی جی اور میری بیٹی کا نام ہے ربینہ شوکر اور میرا نام ہے صغرم بی بی ٹھیک 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 اچھا جی یہ ابھی آپ نے رشتہ دیکھا ہے یا یہاں پر کچھ کر دی آپ نے یہ ابھی دعا ہے نہیں کی وہ کہہ رہے ہیں دعا ہے سرین باستی لیے دیکھ رہے ہیں ارادہ بنا ہوئے تو میں نے کہا سخارہ سروانی تھی اچھا ٹھیک 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 چلے انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں جی بہت شکریہ شمسی صاحب رہنمائی کرتے ہیں آپ کی جو آپ رشتہ دیکھ رہے ہیں اور دعا خیر سے مراد جائر ہے وہی ہوتا ہے کہ مل ملاقات ہو اور کوئی سم وغیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ استخارہ جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت ہے اور ظاہر ہے آپ کے پروگرام کا انوان بھی استخارہ سے ہے تو استخارہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان خود کرے بلکل اور خود کرنا اس کی مختلف اس کے طریقے ہیں لیکن آسان ترین طریقہ یہ ہے اچھی میری اس بات کو سن رہی ہوں تو نوٹ کر لیں کہ نماز کی پابندی آج کل تو رمضان شریف ہے ویسی الحمدللہ مسلمان جو ہے نماز کی پابندی کرتے نماز کی پابندی کریں عشاء کی نماز کے بعد فورا ایک سو ایک مرتبہ یا خبیر اخبرنی یا علی معلمنی یہ الفاظ پڑھ کر ایک سو ایک مرتبہ اول آخر گیرہ گیرہ مرتبہ دروشی پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دائیں ہاتھ پر پھوک مار کے کبلہ رخمو کر کے اپنے کان کے نیچے ہاتھ رکھ کے سو جائیں تین دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ ان کو کوئی ریزرٹ ملے گا اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اس پروگرام کے حوالے سے لفافہ جوابی لفافے کے ساتھ خطر لکھ دے اور پھر انشاءاللہ لوگ کو جواب داتا جی بہترین بہت شکریہ جی ناظرین ایک وقفہ ہم یہاں پہ لیلے ہیں بریک کے بعد آپ سے ملہاقات کرتے ہیں پروگرام دیکھتے ہی ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں برہ حراس کوہ نور پہ اپنے مذبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ علماء کرام ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں آپ آباپ کی رہنمائی کے لیے آپ لوگوں کی کالز جو آپ لوگ پروگرام میں شامل کر رہے ہیں ابھی بریک پر جانے سے پہلے خیلال شمسی صاحب نے ہماری ان بہن کو جواب دیا تھا اور طریقہ اقار بھی آپ کو بتایا گیا تھا استخارہ کی حوالے سے اور کچھ برزائف بھی صورت میں آپ کو بتایا گیا تھے دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آنے والے دن آنے والی گھڑی آنے والے جو لبحات ہیں وہ آسانیاں والی ہو انشاءاللہ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کالر شامل کریں گے جی میرے بھائی بولیے کتنا عرصہ ہو گئے آپ کی شادی کو پندرہ سال پندرہ سال ہو گئے کیا نام ہے آپ کی بیگم کا سمیرا بی بی آپ کی والدہ کا نام کیا ہے کاربانو تو میرے بھائی آپ یہ بتائیں کہ کچھ میڈیکلی یا کوئی مسائل ہے کیا جی میڈیکلی کوئی مسئلہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ جی ہاں ہے آچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں میرے بھائی بہت شکریہ آپ کی گول کا مسائل اگر کچھ ہیں اسے ویسے تو پھر ظاہر آپ ڈاکٹر سے رابطہ کرتے بھی ہوں گے اور کیا بھی ہوگا آپ نے آپ آگے ڈاکٹر کو آپ نے کیا کہا ہے وہ ہمیں علم نہیں ہے روحانی طور پہ اگر کچھ وضائف آپ کے لئے بہتر ہے تو وہ پیش صاحب آپ کو ضرور بتائیں گے انشاءاللہ دیکھیں میرے بھائی وہی بات آگی کہ آپ اپنے جو آپ کا معالج ہے اس سے آپ مشورہ کر کے آپ میڈیسن کھائیں لیکن اللہ کے قرآن میں بھی بڑی اللہ نے برکت رکھی ہے آپ اس کے لئے سود فاتح شریف جو ہے وہ روزانہ اکتالیس مرتبہ پڑھ کر اس کا پانی دم کر کے دونوں میاں بی بی پیویں اور جب اکتالیس مرتبہ سود فاتح پڑھیں آپ بھی پڑھیں آپ کی میسیج بھی پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کریں کہ اللہ اس سود فاتح کے صدقے ہی ہمیں احلاد عطا فرما دے روزانہ آپ اپنے اس معمول میں رکھیں اگر صبح کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت بہتر ہوگا اللہ آپ کو شفاعت آف رمائے گا آمین آمین پروردگار کرم فرما ہے انشاءاللہ اولاد کے ساتھ ایک پرابلم بھی آگی اللہ انہیں شفاعت آف رمائے گا ایسی اللہ تعالیٰ ان کو صحت والے زندگی دے جی انشاءاللہ یقیران صحت ہوگی تو زندگی کے سارے جو جو ہیں وہ کام ہوں گے انسان اپنے معاملاتیں زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے دعا کریں گے انشاءاللہ ہم بھی آپ سب کے لئے اور بھی جتنے بھی ہمارے کالرز بہن ہیں بھائی ہیں بزرگ ہیں ہمیں کال کرتے ہیں پرورگیم کے لاسٹ میں آپ کو علم ہے کہ دعا ہوتی ہے ہر روز آپ لوگ ہمیں ساتھ دعا میں شامل بھی ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا آج بھی دعا ہوگی اور آپ کو جو وضائف سب اللہ پیش صاحب نے بتائے ہیں آپ وہ کیجئے میرے بھائی انشاءاللہ مالک بیربانی مزید دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کے جانب شامل کرتے ہیں پرورگیم اسلام علیکم والیکم جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے جی میرے بھائی بولیے میں نے فون اس لے کیا کہ سر کوئی نیک قرآن کا رشتہ چاہیئے تھوڑا سا پوچھا بولیں پلیز سلاؤں جی بولیے سر فون اس لے کیا کہ کوئی نیک رشتہ چاہیئے انہیں خدون کا اچھا ٹھیک ہے اچھا جی تو اب ہم کیا کریں جی باتائیں آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں تاملہ والا سے بات کر رہا ہوں کیا نام ہے آپ کا محمد وقاس والدہ کا فاطمہ بی بی اچھا ٹھیک چلے ٹھیک ہے میرے بھائی ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں آپ نے اپنے انداز میں ہمیں پروگرام میں کال کی ہے رشتے کے لئے دعا کر سکتے ہیں ظاہر ہے پروگرام میں استخارہ ہے میریش بیورو تو نہیں ہے کہ ہم آپ کے لئے کوئی نیک خاتون کا رشتہ ڈھونیں تو آپ کے انداز سے ہمیں یہ تھا اب آپ نے اس انداز میں کہا کہ کسی نیک خاتون کا رشتہ چاہیے اس کے لئے دعا ہوگی انشاءاللہ کچھ وظائف اگر ہوں گے تو آپ کو شمسی صاحب ضرور بتائیں گے انشاءاللہ باقی تو دعا سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا نیک لوگوں کی کمی نہیں ہے یہ تلاش کریں نیک کو دو انشاءاللہ اگر میار یہی رکھنا ہے کہ نیک لرکی ہو تو اللہ تعالیٰ جللہ وعالہ کے ہاں کمی نہیں ضرور مل جائے گی اور اس کے لئے کسرت کے ساتھ یا ودودوں کا ذکر کریں یا ودود وضو ہو تو بہتر ہے نہ بھی ہو تو پاک صاف ہو کسرت کے ساتھ تصور رکھ کے یا ودودوں کا ذکر کریں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس نام کو دو مرتبہ اس کا ذکر فرمایا ہے تو یہ بڑا ہی پیارا نام ہے اللہ تعالیٰ کا تصور رکھ کے یہ کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ ان کی مراد بارائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے جی فضل فرمائے مالک انشاءاللہ نیکس دیکھتے ہیں جی کالر شامل کرتے ہیں پروگرام میں اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے جی میرے بھائی بولیے یہ اچھا تو سوال ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم انگوچوں کو جن پر انکھوں پر لگاتے ہیں جی تو وہ کم میں ہو رہا ہے اس کی کیا ہوئی رہا ہے اچھا جی ٹھیک ایک اور کون ہے جی ایک پرینکہ چربل کہتے ہیں پر لگاتے ہیں کیا کہتے ہیں چربل اہاں وہ روڑ ایسے پر لگاتے ہیں آپ جی آپ ایسا دوسرا سوال دوسرا سوال دوبارہ کریں میرے بھائی ایک پرینکہ ہے جسا چربل بھی بھول گیا وہ روڑ ہفتے پاس بھولتا ہے اچھا جی چلے آپ جی جو کہتے ہیں کہ جی سن پر جی جو آپ پر جاندے ہیں اصل میرے بھائی آپ کی آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے آپ کی کال کا بہت شکریہ آپ نے کال کی سوال کیا ہے آپ ایسا کیجئے گا کہ یا تو ہمارے کنٹرل روم میں دوسرا سوال اپنا بتا دیں نوٹ کروا دیں دوبارہ سے کال میں لائے جی اب پہلا جو آپ نے سوال کیے وہ ہمیں سمجھ میں آگیا تھا آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جب آتا ہے تو اموٹے چومتے ہیں اس حوالے سے پیشہ بھی کچھ جانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مناسب ہے یا کس حوالے سے مطلب کہاں لکھایا ہے یا کیا ہے اس کی تھوڑی چیزی وزادنی دیکھیں جی سرکار کا نام نام نامی اسم گرامی یہ سیدن حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے کہ آپ کی موجودگی میں سرکار کا نام لیا گیا ازان پڑی گئی اور آپ نے اس عمل کو کیا تو پھر حضور علیہ السلام نے اس کو منع نہیں کیا بلکہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا نام میری آنکھوں کی تھنڈک ہے تو اس لیے یہ حضرت سیدن عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے حضور کا نام اس کو چھومنا چاہیے چلے بہتر ہے جی بہت شکریہ مزید بڑھتے ہیں جی آگے نیکسٹوئے کالر ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں پروگیم میں ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ میری بیٹی کا خاص پر فوت ہو گیا میں اس کے لیے سکھارا چانا چاہتی ہوں کہ کب تک اللہ پاک پاک اس کی خوشیوں واپس لے آئے بیٹی کا کیا مسئلہ ہے خامد فوت ہو گیا خامد فوت ہو گیا اچھا اللہ اگر اللہ پاک اس کی زندگی میں بہر خوشیوں دے اس کے لیے میں سکھارا چانا چاہتی ہوں اور جب پڑھنا چاہتی ہوں کیا نام ہے جی آپ کی بیٹی کا صدرہ صدرہ آپ کا نام کیا ہے نجمہ نجمہ اچھا جی تو ابھی آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مطلب دوبارہ سے بیٹی کی شادی کے لیے ہاں جی اچھا ٹھیک 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 چلے بہتر ہے جی بہتر ہے ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے مطلب یہی سن کے ویسے ہی بڑا انسان کو انسان شوق اور تردکھ بھی ہوا کہ آپ کی بیٹی کے خواند کے حوالے سے تو ظاہر ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کچھ بیماری یہاں سے یہاں جو بھی سسٹم ہوا اللہ تعالیٰ ان کو قریقی رحمت فرمائے ہمارے دعا ہے جی انشاءاللہ اور آگے آپ کی بیٹی صدرہ اس کے لیے آپ نے سوال کیا ہے آنے والے زندگی میں خوشیوں کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ جوابی رفافے کے ساتھ خط لکھ دیں استقارہ پروگرام میں انشاءاللہ استقارہ کر کے پھر ان کو جواب چلیں بہتر بہتر رجی آپ ایسا کیجئے شب صاحب فرمائے ہیں ہمارا ایڈریس چیل رہے ہیں نیچے آپ ہمارے ایڈریس پہ خط لکھ کر بجوا دیں ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی اس حوالے سے کر دیں گے کچھ تعویزات کچھ چیزیں ہوں گی جو انشاءاللہ آپ تک ہمارے طرف سے پہنچائے جائیں گی اللہ تعالیٰ اپنا قرار فرمائے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ مزید دیکھتے ہیں جی آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر اسلام علیکم اسلام علیکم وآلیکم وآلیکم اسلام جی میں محنور بات کرنی ٹی وی کا والیاں بند کر دیں تھوڑا سا انچا بولیں اور پھر سوال کریں جی میں نے پوچھنا تھا یہ جو استخدار میں دعای حاجات کیا نام ہے آپ کا محنور محنور جی محنور یہ جو دعای حاجات سوچی ہے جی یہ نفل میں پڑھنی پڑھتی ہے تو یہ مجھے بتائیں کہ نفل میں ایک تالس مرتبہ کیسے پڑھتے ہیں دعای حاجات نفل میں جی تالس مرتبہ پڑھنی ہے تو مجھے بتا اس کا طریقہ کیسے ہو نفل میں کیسے پڑھتے ہیں یہ پوچھنی آپ چلے ان کے لائن ہی دعا پو گئی ہے دعای حاجات کیا والے سے کوئی سوال انہیں کیے دیکھیں نفلوں کے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر کوئی دعا ایسی نہیں ہے اس کے اندر قیام کے اندر یا آپ نے صدفہ تیشری پڑھنی ہے یا آپ نے اس کے ساتھ کسی صورت کو ملانا ہے آپ نیت کر سکتے ہیں کہ میں نے دو رکعت نفل برہ حاجات پڑھنے ہیں اپنی حاجت ذہن میں رکھیں کہ میں نے اس مقصد کے لئے اس حاجت کے لئے میں اللہ کے حضور میں نفل لیکن اگر کوئی کہے کہ میں نفلوں کے اندر کسی دعا کو پڑھوں تو وہ دعا نہیں ہے وہ جیسے نفل پڑھنے ہیں یا صورت فاتحہ پڑھنی ہے واجب ہے یا اس کے ساتھ کسی صورت کو ملا کے پڑھنا ہے تو اس صورت میں آپ نیت کریں کہ دو رکعت میں نفل برہ حاجات بعد جتنی چاہیں آپ دعائیں پڑھ لیں بے شمار دعائیں لکھی ہوئی ہیں وہ دعائیں پڑھ کے اللہ کے حضور میں آپ دعا کریں انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی وہ اللہ پوری کر دے گا انشاءاللہ جی اللہ میربانی کرے انشاءاللہ جی جواب آپ تک پہنچ گیا جی جو آپ نے سوال کیا تھا اور وضاحت کر دیئے کا فی ڈیٹیل میں قبلہ پیر صاحب نے تو باقی انشاءاللہ جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے جیسے آپ اس کو کر سکتے ہیں مزید دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر شامل کریں گے پروگرام میں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی چلیں جی لائن آپ کی بھی ڈروپ ہوگی ٹی وی کا والیم بھی آپ کا ایک تو کھلا ہوا تھا سب سے پہلے جب ہمارے ہاں آپ کی کال آتی ہے ہمارے کنٹرول روم میں سے جو آپ کی کال سن رہے ہوتے ہیں سب سے پہلا جو ہے وہ کام آپ کو یہی کہنے کو کہا جاتا ہے کہ اپنے ٹی وی کا والی ماپ رکھ بند کر لیں تو آپ مہربانی فرمایا کریں بارہا ہمیں ایک بات کہنی پڑتی ہے مناسب نہیں ہے اچھا نہیں لگتا ہے انسان کے ایک بات بار بر کرتا رہے آپ لوگوں کے سوال میں بھی پریشانی ہوتی ہے اور مسائل بھی سننے میں ایسے بھی پریشانی پیش آتی ہے مزید دیکھتے ہیں جی بات کر رہی یاکت پڑتے ہیں یاکت پڑتے ہیں جی میری بہن مسائلہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھر کا سخارج کروا سائی سکت ایڈک میں نکال تھی میرے گھر میں جو ہے نا ایک سوال گھر والے بیمار ہی بہتے ہیں ایک ایسے جسرہ بیمار ہو جاتا ہے اور میں خودتی پورتوں کی برید شرک اور ہی ملتے اور دو میرے بیٹے اس وقت دونوں بیمار ہیں ہی بھی اپنے بیٹوں کی یہ بہت پریشانی ہے اللہ میرے بانی کرے چلیں ہماری بہن آپ پریشان نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں اور اسی سے مانگا کریں اور اسی بارگاہ سے آپ سوال اور التجاہ کیا کریں دنیاوی طور پر انسان کسی کو کچھ بھی نہیں دی سکتا اور اس بارگاہ سے جب آپ سوال کریں گی تو جو کرم وہاں سے ہوگا یقینہ وہ کرم دیکھنے والا ہوگا انشاءاللہ تو بہن پریشان ہے کافی زیادہ بھی مسائل مانیاں جس طرح یہ ہے کہ مسائل تو ظاہر دنیا کے اندر موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کا جو کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہے وہ بھی عجر سے خالی نہیں ہے تو اگر کسی کو اس طرح تکلیف میں کوئی مبتلا ہے اور مومن ہے اللہ پر اس کا ایمان ہے اس کے رسول پر ایمان ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان کو ضرور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کو بسند آ جاتے ہیں اور اللہ تعالی کسی پر وزن اتنا نہیں ڈالتا جتنا وہ اٹھا نہیں سکتا ملکل گبرائے نہیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان کی حال پر رحم فرمائے کرم فرمائے استخارہ کے لئے تو وہ آپ کے پروگرام میں جوابی لفافے کے ساتھ خط لکھ سکتے ہیں لیکن کسرت کے ساتھ Economics یہ دعا کسرت سے وظیفہ کرتے رہے یہ کسرت کے ساتھ پڑھتے رہے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اور گھر سے بیماریوں کو دور فرمائے گا نماز کی بابندی کریں قرآن کریم کی تلاوت کریں اور کبھی کبھار اپنے گھر میں کوشش کریں ازان پڑھیں اللہ تبارک و تعالی آفات کو دور کر دے گا آمین بہت شکریہ شمسی صاحب آپ کا کالر ہیں جی نیکس شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی جی کون بات کریں ہالیو جی بتائیں کون بات کریں کہاں سے سوال بتائیں بیٹی کا خاندی بیٹی کا اچھا کیا نام ہے خاندی بیٹی کا نام بتائیں خاندی بیٹی کا نام شمرہ ٹھیک والدہ کا نام والدہ میں نام مٹھی رہا ٹھیک چلیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ رہنمائی کرتے ہیں ہم آپ کی انشاءاللہ اپنے بیٹی کے لیے جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے استخارہ کے لیے شادی میں رکاوٹ ہے تو کچھ رہنمائی فرمائی میری بینا آپ یہ نا روزانہ یہ باقی جتنے روزے رہ گئے ہیں آپ نے روزانہ نماز زہر کے بعد سورت محمد پڑھنی ہے اور جب سورت کو شروع کریں تو آپ اول آخر شروع میں اور اختتام کے بعد گیارہ مرکبہ درود شریف اور درود ابراہیمی ضرور پڑھیں اور سورت محمد آپ نے ایک مرکبہ پڑھنی ہے تو یہ جتنے باقی روزے ہیں گیارہ دن ویسے اس کو پڑھنا ہے لیکن آپ جتنے باقی روزے رہ گئے ہیں آپ اس کو پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ اشراع مغفرت ہے استغفار کریں جتنا کر سکتی ہیں اللہ کے حضور میں استغفار کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا آمین آمین استغفار کی قسرت کیجئے جتنا ہو سکتا ہے اندوان شریف میں اور پھر اشراع مغفرت کی مبارک ساتھیں جو چل رہی ہیں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو معاملات بہتری کی طرف آئیں گے اور جو مسائل ہیں انشاءاللہ ان سے بھی چھٹکارہ ہوگا تو رمضان شریف کی برقات کو سمیٹنے کے لیے یہ بھی ایک سنہری موقع ہم لوگوں کو مل جاتا ہے اپنے زندگی کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش یہ ہونی چاہیے انسان کی کہ آنے والے دنوں کے لیے یعنی کہ پورا سال جو ہم اپنے کام اور اپنے ایکٹیوٹیس جو ہماری ہوتی ہیں جن کو ہم جس میں وقت صرف کرتے ہیں اس سب کو ہم لوگ ٹھیک کریں اور اپنے زندگی کے معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے رمضان شریف کا مہینہ اگر حاصل کر کے بھی ہم اس حد تک نہیں پہنچ سکتے اپنے چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں رمضان شریف صاحب تو پھر تو میرا خیال ہے کہ کوئی ظاہر ہے جی اللہ تعالیٰ دیکھیں اس کی رحمت آوازیں دے رہی ہے مغفرت آوازیں دے رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان عشروں کو رحمت میں اور مغفرت میں اور جہنم سے آزادی کے عشرے ہیں تو اس پہ بھی محروم رہے انسان تو پھر وہ خود ہی اپنا فیصلہ کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ہاں سے کوئی اس کو کم ہی نہیں ہے اس لئے انسان کو چاہیے کہ اس کی عطا کردہ ان نعمتوں کو حاصل کرے اور اللہ کو منا لے اور اللہ تعالیٰ خود ماننے کے لئے یہ تیار ہے مجھے کوئی منائے سہی تو ہمارا تو یہ حال ہے کہ اب رمضان شریف کے اندر بھی ہم دیکھتے روزہ لگا ہوا ہے اور وہ تاز کھیل رہے ہیں ٹائم کل کر رہے ہیں کہ یہاں وقت نکل جائے یعنی رمضان کا روزہ رکھ کے اپنے وقت کو یا کوئی مصندیدہ ڈراما لگا لیتے ہیں کہ چلو اس دیکھتے دیکھتے کوئی گیم لگا کر بیٹھا ہوا اور وہ کھیل رہا ہے تو دیکھیں نا یہ تو پھر اس کی رحمت کو تو نہیں اس کے کہر کو آواز دینے والی بات ہے اور جب دنیا اس مصیبت کے اندر پوری دنیا اس وقت فس چکی ہے اور جو آفات و بلیات جو اتر رہی ہیں اس وقت انسان کو اس وقت اس وقت بھی نہ ڈرے وہ انسان ایک مسلمان تو پھر اللہ یافظ اس کو پھر تو ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ مطلب رب کی بارگمہ بھی آپ کے بھوکہ پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں کسی کے سب کا فائدہ نہیں ہے تو کوشش انسان کو بعض تو روز ابو بکل صاحب بھائی روزے رکھتے ہی نہیں یہ گرمی کے ویسے اور جو رکھ لیتے ہیں ان کا روزہ بھی سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہوتا وہ پھر ٹائم کو کل کرتے ہیں اچھا یہ اپنے اپنے مزاج کی اور طبیعت کی بات ہے الحمدللہ ہم نے جب سے وہ سنوالی ہے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہوا کہ ہم نے کبھی روزہ چھوڑا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رمضان شریف کے محبت سے پیار سے آپ اس میں گھروں میں باتیں ہوتی ہیں سوالے سے تمہیں عید مبارک جب وہ لوگ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جس عید توسی کے جس نے عمدان شیف کے حضر سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی تو آپ بیٹھے ہوتے مغموم تو آپ نے فرمایا یہ تو اس کو عید مبارک کو جس کے روزے قبول ہو گئے تو قبول ہوتے ایک بات کی بات ہے پہلے تو اس طرف تو آئے اس طرف تو آئے تو یہ صورتحال ہے اللہ تعالی رحم و کرم فرمائے آمین جی آمین بس دعا جی مالک اپنا کرم فرمائے اپنا فضل فرمائے تو یہ کچھ امتحان بھی پیر صاحب کرونا کا بھی آگیا اس سال تو یہ بھی عوام الناس کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بڑی کٹھن مرحلہ میرے اپنے ذہن کے مطابق جتنا اس دفعہ کلمہ گو جتنے بھی ان کو موقع مل رہا ہے شاید کبھی نہ ملے اب دیکھیں سارے لاک ڈاؤن میں ہیں اب تو یہ جتنا چاہیں اپنے رب کو منع لیں بلکل وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ حلوت محسوس ہوگی یعنی ادھر سے لاک ڈاؤن نہیں ہے یہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ملازم ہیں وہ ڈیوٹیوں پہ نہیں جا رہے ہیں جو کاروباری ہیں دکانوں پہ نہیں جا رہے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تو انہیں تو موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا گڑ گڑا کے روئیں جتنی اپنی آرزویں پیچ کریں جتنا روئیں دعائیں مانگیں اور کسرہ سے قرآن پاک پڑیں اب دیکھیں نا کہ یہ مقدس مہینہ اچھا ہے اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی بڑی رکھی ہے یہ عجیب طاقت ہے کہ بڑے بڑے کمزور بندے جو ہیں مضبور وہ روزہ رکھنے سے طاقتور ہو جاتا ہے سبحان اللہ بے شکر یہ ہے روحانی طاقت کہ وہ بندہ جو شروع میں کہتا ہے پتہ نہیں میں روزہ کیسے گزاروں گا دیکھو روحانیت کی طاقت دیکھو کہ اسے فیلی میں ہوتا ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ میں ارز کرنے چاہتا تھا ایک کال لے لے پھر اس کے بعد آپ کی گلتگو کو پرٹینیو کر دیں گے کال پھر ہمارے نراض ہو جاتے ہیں جی 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 جلے جاتے ہیں پہلا بکاپ اسلام علیکم جی حالی جی اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم اسلام جی ہاں جی رمضان بہتا ہوں صرف بہتا ہے جی رمضان صاحب کہیے گا رمضان میں ہاں جی سکرنا جی استخارے میں کہ کاروبار بند ہے کیا کہہ رہے ہیں جی آپ کاروبار کے لیے سیت اور کاروبار کاروبار بند ہے ہاں جی اچھا کیا کرتے ہیں آپ میں کنسٹرکشن میں اچھا ٹھیک 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 چلے مطلب آپ آپ فارغ ہیں یا ویسے وہ جو کاروبار بند ہے اس سوالے سے کہہ رہے ہیں میں مطلب ہے وہ سے فارغ ہوں کام مل نہیں گا دو تین سال سے یہ کمی کرونا پر آئی ہے اچھا ٹھیک ٹھیک چلے جی انشاءاللہ ہم آپ کی حانومائی کر دیتے ہیں جب آپ پر دیتے ہیں آپ کو جی پر سب وہ کہہ رہے ہیں ویسے بھی کچھ کرونا پھیل گیا اور پھر میرا کنسٹرکشن کے معاملات ویسے بھی ہیں تو کاروبار بلکل ٹھیک نہیں ہے تو کچھ میرے بانی فرما حالات کے پیش نظر میرے بھائی تھوڑا سا برداشت کریں اور اللہ اللہ کریں مقدس مہینہ ہے اور اس میں اپنی حاجات کو اللہ کے حضور میں پیش کریں اور صورت واقعہ پڑھیں نماز مغرب کے بعد روزانہ اپنا معمول بنا لیں کہ آپ نے سونے سے پہلے صورت واقعہ ضرور پڑھنی ہے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھیں اس کو اللہ کے حضور میں انشاءاللہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے انشاءاللہ جی جواب آپ نے سن لیا جی شاہب نے آپ کی رہنمائی کر دی ہے اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے سب کے لئے کرم فرمائے کچھ جو ایک نوید سنائی ہے ہماری گورنمنٹ نے ہمیں لیکن یقیناً احتیاطی ردعبیر کے ساتھ ہی ہر چیز پر ہمیں عمل کرنا ہے ایسا نہیں کہ سارے معاملات کو پیچھے چھوڑ کے ہم لوگ آگے بڑھ جائیں اس پر بھی ہم گفتو کرتے ہیں کال لیلیں پھر مزید آگیا آتے ہیں اسلام علیکم بات جی کون بات کر رہے ہیں کان سے جو بیت جی بھائی جائیں بولیے میرا پیٹا ہے جناب کو پانکہ بیٹے کا کس چیز کا مسئلہ ہے مرگی کا مرگی کا اچھا ٹھیک ٹھیک کیا نام ہے بچے کا آتف علی ہاں جی آتف علی آتف علی اچھا جی ٹھیک ٹھیک والدہ کا نام آفیہ 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 اچھا جی چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کو جواب دیتے ہیں سمسی صاحب بتاتے ہیں آپ کے بیٹے کے لیے جو آپ نے بتایا ہے مرگی کا مسئلہ اور بچہ پتنہ سال کی اس کی عمر ہے کسی وقت دن کو کسی بھی نماز کے بعد ایک سو ایک مرتبہ یہ دعا ایک سو ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر پھونک دے اور ان کو روزانہ پلائیں اگر کسی دن ناغہ ہو جائے تو وہی پانی پلائیں وگرنہ کوشش کریں روزانہ ایک سو ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر پھونک کر اس کو پلائیں چالیس دن یہ عمل کریں اللہ تعالیٰ قرم فرمائے گا چالیں اللہ میں نے کر دی انشاءاللہ جی بیس میں سفارے کی دوسری آیت ہے چالیس دن کے لیے یہ شبی صاحب نے آپ کو پڑھنے کے لیے کہا ہے آپ کے بیٹے کے لیے جو مسئلہ ہے اس کا مرگی کا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کو افاقہ ہوگا صحتیابی بھی ہو ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ اس کے لیے مزید ہیں جی کالر نیکسٹ شامل کرتے ہیں پروگرم میں اسلام علیکم والیکم اسلام جی برحمت اللہ مرگاتو بھائر حضاغ والین مربانی اسلام علیکم جی والیکم اسلام برحمت اللہ مرگاتو جی پھالی یہ ایک مسئلہ تکھر کے بارے میں کس کے بارے میں حجر نماز کے بارے میں جی بتائیں کیا پوش بتائیں ایک آدمی سہی راہ جاتا ہے وہ چاہ مرضی پار لے اور ایک آدمی پارہ رہا ایک بل ذکر جاتے اگر آپ کو کنفرم ہے کہ میں ریگولر تحجد کی نماز پڑھتا ہوں پھر آپ وطر چھوڑ دیں پھر آپ جب تحجد کے لئے اٹھیں تو پھر آپ اس وقت اس سے پہلے آپ وطر جو ہے چونکہ واجب ہیں ان کو پہلے ادا کریں اس کے بعد تحجد کی چونکہ وہ نوافل کی عبادت میں سب سے عالی ترین جو ہے وہ عبادت ہے وہ آپ نے تحجد کی نماز پڑھنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ تحجد کی نماز کے لئے سونا ضروری ہے چاہے وہ ایک لمحہ کے لئے آپ سو جائیں اونگ لے لیں اس کے لئے سونا ضروری ہے سونے کے بغیر وہ نوافل تو ہو سکتے ہیں لیکن تحجد نہیں ہو سکتے چلیں بہتر بہتر بہت شکریہ جی دونوں صورتوں میں آپ کی رانمائی پیر صاحب نے فرما دی ہے جی تحجد کی حوالے سے بھی اور وطر کی حوالے سے بھی اصل وطر میں کچھ لوگوں کو یہ بھی مسئلہ رمضان شیف میں زیادہ آتا ہے وہ تراویہ کے ساتھ جو پڑھ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں پڑھ لیں یہاں پڑھ لیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پڑھ لیں پڑھ لیں ہاں لیکن یہ کہ اگر انہیں کنفرم ہے کہ میں نے اٹھنا ہے آج کل تو ویسے سیری کے وقت اٹھنا ہی اٹھنا ہے وہ پڑھ سکتا ہے بندہ اس کے پاس کالر شامل کریں جی اسلام علیکم جی کون بات کریں جی علی بات کر رہا ہوں لاہور سے جی علی صاحب بولیے جی میں علی صاحب سے کچھ رہنمائی لینا چاہ رہا ہوں دی ایک خواب کے سلسلے میں مجھے اکثر ایک خواب عطا رہا پچھلے کچھ حقصے سے یہ جنگل گرانہ ہے اس میں جاتا ہوں تو اچانک سے مجھے کچھ ایسے جنگل نظر آتے ہیں بیر یہ بڑے منخوار قسم کے اور میں ان کو پکڑتا ہوں پکڑنے کے بعد جب میں ان کو ان کے ساتھ مضامت کرتا ہوں مضامت کرنے کے بعد میں جبروں کے ساتھ ان کو پھار کے رکھنے کے بعد اسے میں چلتا جاتا ہوں تو آگے کچھ جگہ پہ جا کے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مجیس ہو رہی ہے مجیس ہو رہی ہے اس میں وہاں پہ خطید صاحب اتنا خطوہ بیان گیا رہی ہے اور بڑے بڑے علم لگے ہوئے ہیں تو میں جیسے ہی دیکھتا ہوں اپنے کتھروں کی طرف سے میں کہتا ہوں کہ یہ جنمروں کا خون ہے میرے اوپر تو میں نجاست میں ہوں کہ مجھے بیٹھنا چاہیے مجھے بیٹھنا چاہیے مختصر یہ ہے کہ میں وہاں پہ بیٹھ جاتا ہوں اور وہاں پہ مجھے شروع ہو جاتی بہت بڑا سرا علم مجھے نظر آتا ہے گیٹ گلے کا اس کے بعد میں مجھے سنتا ہوں مجھے سوننے کے بعد جوانا اہل میری آنکھ اکھول جاتی ہے اور دوسرا میرا معاملہ یہ ہے کہ میں کافی عفت سے کچھ بے روز گائر جا رہا ہوں تو معاملہ یہ ہے کہ میرا کام بنتا ہے اور بنتے ہی مطلب کہ کام مجھے بھی نہیں ملتی گے میں وائنڈر ہوں لڈیسمنٹ بناتا ہوں تو تقریباً چار سے چھ مانے سے میں بلکل بے روز گار ہوں تو اس سلکلے میں علامہ ساتھ مجھے رہنا ہے آپ کا پورا نام کیا ہے علی آمیر اور والدہ کا ارشاد ڈی بی ٹھیک ٹھیک چھنے بہتر ہے بہت شکریہ آپ کی کال کا خواب بھی آپ نے بتایا اور کافی سفر کیا آپ نے خواب میں ظاہر ہے مثلوں کہاں سے کہاں سے کہاں اور پھر معاملات آپ نے بتایا آپ نے اور دوسرا بے روزگار بھی ہیں کافی عرصے سے تو کچھ خواب کی تعبیر شاید جانا چاہ رہے ہیں یا میرے لئے کیا کہتے ہیں بہتر ہے وہ بتا دیں دوسرا بے روزگاری کے والے سے خواب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اپنے ہمدرد ترین شخص کو خواب سکرانی چاہیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خواب آتی تو آپ حضرت سیدنا ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خواب سنایا کرتے اور دوسرا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کی جس کو آپ سنائیں جو بھی اس کی تعبیر کر دے وہ صحیح کرے یا غلط کرے تو جو بھی وہ تعبیر کر دے گا اس کی تعبیر وہی ہو جائے گی اچھا تو اس لیے خواب سنانے میں احتیاط کرنی چاہیے یا کسی اپنے ہمدرد کو خواب سنائے تاکہ وہ ان کو اس کی تعبیر بتائے لیکن بھی روزگاری کے اعتبار سے میں اعرض کروں گا کہ نماز کی پابندی کریں بڑی سختی کے ساتھ پابندی کریں باوضور رہیں اور سورہ کوسر کی تلاوت کریں اللہ تبارک و تعالی اللہ علیہ وآلہ روزگار مہیا فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ جی جزاک اللہ جواب سن لیا جی آپ نے خواب کی تعبیر کے حوالے سے بھی اور جو بھروزگار آپ نے بتایا کہ کاروبار و گہرہ کا سسٹم کوئی نہیں ہے اس حوالے سے بھی آپ کی رہنمائی جو ہے وہ شمشی صاحب نے کر دی ہے انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو مالک اپنا کرم دمائے گا انشاءاللہ وہ آپ کچھ شاید سب بات سب جو شیئر کرنا چاہ رہے تھے پیر صاحب سے میں شاید گفتگو جو کمانی چل رہی تھی تو اس کو بے شک آپ کنٹینو وہ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ لاکڈ آن سے فائدہ یہ اٹھانا چاہیے کہ لوگوں کو صحیح بات ہے میں اتراز نہیں کر رہا کسی کو میری بات کا دکھ بھی نہ ہو لوگوں کو صحیح کلمہ تک نہیں آتا اس سے فائدہ اٹھاتے آج کل تو نیٹ پہ ہر چیز مل جاتی ہے تجوید بھی مل جاتی ہے قرآن کریم کا پڑھنا تو بڑے بڑے لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں ان کو قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا فاتحہ نہیں آتی تو کم از کم رمضان کا مہینہ ہے اور کم از کم یہ فائدہ اٹھا لیں اس لاکڈ آن میں کاروبار بند ہے آپ کے پاس فرصت ہے تو قرآن کریم کو ہی صیحر طریقے سے پڑھ لیں اس سے اس سے یہ بڑی قنیمت ہے یہ موقع یہ پھر نہیں شاید مل جاتی ہے انشاءاللہ پھر ایسا ملنا بھی نہیں چاہیے اللہ خیر فرمائے لیکن اس سے فائدہ یہ اٹھائیں کہ اس کو آپ پوزیٹیویلی استعمال کر لیں کہ قرآن کریم سیکھ لیں فاتحہ صحیح پڑھنا سیکھ لیں آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ میں آپ کیا پڑھ رہا ہوں ایمان کے کلمہ طیبہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے ایسے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے یہ بھی سب سے بڑھارش کر رہا تھا بہت سے مسائل جو لوگوں کا علمی ہیں اس سوال سے بھی اس سوال سے لوگوں کو چاہیے کہ وہ رانمائی علماء سے لے لیں یا جو بھی ان کے قریب جو آپ بہتر سمجھتے ہیں تو وقت کو زائب اصل بات یہ ہے کہ نہ کیا جائے کالر ہیں ایک شامل کرتے ہیں پروگرم میں اسلام علیکم چلے جی وہ لائن ان کی بھی ڈروپ ہو گئی ہے کالر ہمارے چلے گئے دوبارہ آئیں گے تو آپ سے ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ اچھا پروگرم کا وقت غلیباً کچھ چینج اس سوالے سے ہوا ہے تو وہ بھی آپ جو ہے وہ پروگرم ساتھ میں دیکھ رہے ہیں چلیں کنفرم کر لیں آپ پھر بعد میں جو ہے نا ہاں چلیں بہتر ہے جی وقت پر پروگرم دیو کہہ رہے جی ہوگا تو بالہلہ پہلے کچھ چینجنگ کے والے سے شاید سننے میں آیا تھا لیکن تین بجے ہی پروگرم اور تین بجے ہی بڑا ہراست آپ لوگ جاہے وہ انشاءاللہ پروگرم جاہے وہ دیکھ سکیں گے مزید آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کے جانب اور دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں پروگرم میں شامل کریں گے ان کو اسلام علیکم جی ہالایو کیا کہہ رہے ہیں جی روزے کی حالت میں سر میں تیل لگا سکتے ہیں اور سرمہ لگا سکتے ہیں اچھا جی کیا نام ہے آپ کا علتا فحسین منگی صادق ایسے ٹھیک 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 چلیں جی بتا دیتے ہیں جی روزے کی حالت میں تیل لگا سکتے ہیں سرمہ لگا سکتے ہیں اور بس بھی دو چیزیں پہیں جی میرے بھائی دونوں چیزیں لگا سکتے ہیں تیل بھی لگا سکتے ہیں اور سرمہ بھی لگا سکتے ہیں بلکہ ٹھیک اصل میں وہی والی بات پر جس طرح بھی آپ کہا رہے تھے بہت سے چیزوں کا لوگوں کو علم نہیں حالانکہ اس قدر ہر چیز فاس جائے لگنے والا سرمہ نہ لگائیں کون سے والا جی جو درد کرے چمیں وہ نہ لگائیں تو وہ سوفٹ والا لگائیں عام سرمہ جو اچھا عام سرمہ یا ڈراؤپ وغیرہ نہ ڈانے اڈراؤپ کو تخیر لگنے والا سرمہ کی قیفیت بھی ڈراؤپ وغیرہ بن جاتی ہے اچھا ٹھیک ٹھیک چلیں بہتر بہتر کالر ایڈی نیکس حامل کرتے ہیں اسلام علیکم ہاں جی والاکر سلام جی ٹی وی کا وغیرہ بند کریں 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 ہلو جی جی بولیے ہاں جی میں نے مولین صاحب سے پوچھنا تھا کہ میں بیمارک سے رہتی ہوں اور میں خواب میں بیتے وغیرہ اور مکان بنے کچھے مکان بنے دیتی ہوں اور کھلی جگہ بہت دیتی ہوں اچھا جی کیا نام آپ کا میرا نام پرخلدہ ہے لاہور سے کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ لاہور سے لاہور سے لاہور سے بات کر رہی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے دعویٰ کیا مسئلہ ہے بس یہی مطلب میں بیمار ہر وقت رہتی ہوں کہ کبھی کچھ ہو جاتا کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں کہتی نماز پڑھتی ہوں تو زہر کے ٹائم میری آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا باسیاں بہت آتی ہیں اور اس کے بعد مجھے بہت سے خواب میں بہت زیادہ نظر آتی ہیں اور ایسے چلتی ہوں جیسے میں بہت سے ڈرڈر کے باتی ہوں آگے آگے کمرے کوئی ہوتے ہیں دروازے بند کر لیتی ہوں میں اندر جاتی ہوں مجھے مارے چلے انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کرتی ہیں جی تو پھر سب کیا ان کے لیے بہتری ہو سکتی ہے خواب بغیرہ کے جو معاملات پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں تھوڑا بہتا صدقہ خیرات کرنا چاہیے خواب کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے جو میری بہنہ کو خواب آ رہا ہے کوئی صدقہ خیرات کر دیں اگر آپ کے ذمہ کوئی زکاة ہے تو وہ زکاة ضرور دیں آپ کے پاس اگر کوئی مال ہے سونا ہے چاندی ہے پیسے ہیں آپ زکاة دیں اور میں سب ناظرین کو کہہ رہا ہوں کہ زکاة دیا کریں زکاة سے تمہارا مال جو ہے وہ پاک ہوتا ہے زکاة تمہارے مال پر بھی ہے اگر عورتوں کے پاس سونا ہے چاندی ہے وہ اس پر زکاة دیں چاہے وہ استعمال ہی کیوں نہ کرتی ہوں یہ سونا چاندی ہے ایسی چیز ہے کہ یہ استعمال بھی کریں تو ان پر زکاة ہے اس کے علاوہ اگر ذمہ دار ہیں تو وہ خوشر دیں اگر پھینسے ہیں کسی کے پاس بہت زیادہ تو وہ ان پینسوں سے جانوروں پر بھی زکاة ہے وہ زکاة دیں تو زکاة دینی چاہیے چلیں بہتر ہے جی بہت شکریہ جی جواب آپ تک پہنچ گیا جی میری بہن جو آپ نے سوال کی اصل میں بعض اوقات ہوتا ہے ایسا ہے کہ یہ جو خواب کی کنڈیشن ہے جو ابھی آپ نے بتائی اور پہلے بھی ہمارے ایک کالر آئے تھے اس کی ایک کوئی ٹائمنگ جو ہے نا یہ ہر ٹائم کا خواب صحیح نہیں ہوتا بلکل ٹھیک ہے ایک جو فجر کی نماز سے پہلے یا اس کے لگ بگ جو خراب ہوتی ہے وہ یقیناً اس کی کوئی تعبیر ہوتی ہے وہ صحیح ہوتا ہے وہ اصل میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بس دماغ میں سارا دن جو چل جاتا ہے وہ بھی ایسا بھی ہو جاتا ہے اور سچے خواب کی ایک اور آرامت ہے میرے نزدیک سچا خواب جو ہوگا وہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا اچھا وہ بھولے گا نہیں صبح اٹھے گی تو آپ کو یاد ہوگا وہ بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ہے سچے خواب کی ایک علامت ویسے بھی تفسیر نعیمی میں اس کی بڑی ڈیٹیل لکھتے ہوئی ہے کہ خواب جو سارا دن آپ کرتے ہیں نا وہ آپ کی روح رات کو جس کا تعلق نین کے ساتھ ہوتا ہے دور ہوئے ہیں نا ایک کا موت کے ساتھ ایک کا نین کے ساتھ وہ صحیح رات پرواز کرتی ہے ٹھیک جہاں جہاں سے گزرتی ہے وہ تمہارا خواب بنتا ہے جی بہتر بہتر کال اور ہیڈی شامل کر رہے ہیں اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم والک اسلام جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے منچہ بوڑا جی لہوڑکو جی منچہ صاحب بولیے شگر چیک کر سکتا ہے شگر چیک کر سکتا اچھا ٹھیک ٹھیک چلے بتاتے ہیں انشاءاللہ پہلے بٹھنا ہے اچھا دی اچھا دی بتا دی بہت شکری روزہ کی آلت میں شگر چیک کر سکتا ہے بلڈ نکال کر کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا چلے بہتر لیکن وہ اگر اس قدر شگر پیشنٹ ہے تو اس کے لئے تو شریع طور پر چھوٹ نہیں وہ قوت ہے تو رکھیں شگر چیک کرنے میں کوئی حصہ اچھا سوال دو ہے جو میں نے علام صاحب سے کہا وہ تو خیر ایک کنڈیشن اور ہے لیکن جس طرح وہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ مضبوط خود کو بہترین سمجھتا ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ روزہ وغیرنا رخصت ہے رخصت ہے وغیرنا چلے بہتر ہے جی یہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں وطبع اس سے شگر لیکن ایک کچھ اور اس کے علاوہ معاملہ ہے وہ جو انسولین بارا جی جی وہ وہ نہیں وہ نہیں حالتہ روزہ میں کیوں لام صاحب جی بلکس وہ استعمال نہیں کر سکتا چلے بہتر ہے جی جواب آپ تک پہنچ گیا جی آپ نے کال کی تھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دو تین چیزیں اور مزید جو ملتے جنتی ہیں وہ انجیکشن کے زمرے میں آ جاتا ہے انجیکشن کے زمرے میں آ جاتا ہے اب انجیکشن کے زمرے پہ بھی بعض لوگوں کا اختلاف رائے موجود ہے لیکن یہ ہے کہ تحقیق یہی ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے مناسبی ہے کہ انسان نہ اسے استعمال کرے چلیں بہتر ہے بہتر ہے مزید آگے ہوتے ہیں جی کالوجو ہیں وہ شامل کرتے ہیں پروگرام میں ان سے بات کریں گے دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں اسلام علیکم آل سلام علیکم والیکم اسلام جی میرے میرے ماں آؤ سکھا کہتے ہیں میں آپ کمر میں درد ہوتی ہے بہت سخت اور میں آپ دلیت لیتے ہیں بہت درد ہوتی ہے کیا نام ہے آپ کا میرے نام سکھا کہتے ہیں بہت سخت درد ہوتی ہے آپ پرس دعائی میں میں تمہارا نہیں آیا اللہ خیار کرے اچھ کیوں کچھ مکا دی عمر کی آپ کی میری عمر آیا اچھائی سکھا اچھ اچھ چیک چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کی کال کا میری بہن نے ہمیں کال کی تھی اور کمر میں درد کا کچھ بتایا ہے اس حوالے سے تو رہنمائی انشاءاللہ شمسی صاحب آپ کی کچھ کر دیتے ہیں کمر میں درد ہیں ان کی اٹھائی سال ان کی عمر ہے تو وہ کہہ رہی ہیں اس سے کافی پریشانی مجھے رہتی ہیں ان ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے پہلے تو علاج کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی جل و علا کی بارگاہ میں رو کر گڑھا کر دعا مغنی چاہیے اور اللہ تعالی جل و علا کی بارگاہ میں اس طرح پیسہ فرما رہے تھے ایک تو یہ روٹین ہمیں بنانی چاہیے کہ روزانہ رات کو نیت کر کے سوئیں ہو سکتا ہے اللہ تعالی آفات و بلیات سے محفوظ رکھتا ہے اللہ تعالی ایسی چخص کو جو روزانہ صدقہ دیتا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے اور یہ کسرت سے سورہ فاتحہ نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پھوک کر اولہ خرجوش پڑھ کر یہ روزانہ پیئیں کسی بھی نماز کے بعد اللہ تعالی کی قبر کی درد کو ٹھیک فرما دے گا آمین آمین لاسٹ کال لے رہے ہیں جی آج کے پروگرام کے اس کے بعد دعا کے طرف آئیں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام جی کون بات کریں میرا نام فاطمہ عطاف ہے جی بولیے میرے شیعر اگرہ مردی صادق جاندی ہے کیا مردی صادق جاندی سوال بتائیں سوال کیا ہے ہمارے گھر میں ہال وقت میرا آئی رہتی ہے مجھ سے میرا بڑا بھائی ہے وہ بولتا رہتا کوئی وزی کو بتائیں اچھا ٹھیک ٹھیک سرے آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ جی شمس صاحب کچھ ان کے لئے لڑائی لڑائی گھر میں بڑے بھائی کے ساتھ اور کچھ معاملات ایسی ان کے دروشی پر گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کر اس کو فوق دیا کریں وہ پانی پلائے انشاءاللہ اللہ ہی ختم ہو جائے گی تو نماز کی بابندی کریں قرآن کریم کی تلاوت کریں اللہ سے دور ہو جاتے تو پھر یہ سارے فسادات کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی ہی نماز کی بابندی کریں اللہ تعالیٰ کر رب فرمائے گا آمین جی آمین اللہ ہم آمین بہت شکریہ جی آخر میں علامہ صاحب آپ فرشت باف فرما دیجئے اور ہم پھر ناظرین ترم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلم علی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا و کنا عذاب النات پروردگار عالم ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہماری خطہوں کو محف فرما ہم مشکلات میں ہیں یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما ہر قسم کی وبائی امراض سے پوری امت کو نسل انسانیت کو محفوظ فرما الہ العالمین شر شیطان کے شر سے بیماروں کے یا الہ العالمین شیطان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفاہ کام نہ تا فرما حاصلوں کے حسن سے ہم سب کو محفوظ فرما الہ العالمین ہم سب کو حضور کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرما اتباع رسول نصیب فرما اطاعت خدا نصیب فرما یا الہ العالمین اس امت میں اتفاق اور اتحاد فرما ہماری مساجد اللہ دوبارہ بحال فرما الہ العالمین ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں خطاکار ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کے کلمہ گو ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم سب کی حفاظت فرما اللہم آمین جتنے ہمارے دعا میں ناظرین شامل ہیں یا ہمارے کالز کے ذریعے ہماری اس دعا میں شامل ہیں یا سوالات کی ہیں جو جو کسی کے نیک حاجت ہے مولا اس کو پورا فرما یا اللہ جن بچوں کی بچیوں کی شادیوں کے مسئلے ہیں ان کے بہترہ سبا پیدا فرما جو اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی میں ہیں اسے فرما برداری عطا فرما جو ہمارے امریکہ کے رحمان فیملی کرونا کی ضد میں تھے اللہ تو نے انہیں شفاہ عطا فرمائی مزید ان کی حفاظ فرما پروردیگار عالم اس پوری عمد کی حفاظ فرما سمینا وعطانا وفرانک ربنا وعليک المسید وصل اللہ وعلى النبی القریم الامین وعلى آلہ وعلى صحابہ وعلى اہل بیتہ اجمعین برحمتی کے یا رحم